یہ سمجھ لیں کہ آج سے بھی کم ہی قیمت میں ملنا ہے آپ کو بہت ہی کم پچیس سو روپے کا پڑھ رہا ہے کم از کم دس بارہ سال کئی نہیں گئے اچھا یہ اوریجنل حالت میں ہے آپ کو پچیس سو روپے کا کمپریسر ملے جینین کمپریسر جپان کا ہاں جپان کا صحیح اور یہی کمپریسر بائیس ہزار روپے کا کمپریسر ہے اچھا اور وہ یہ مل رہا ہے جو چائنہ کا ملنا ہے وہ بارہ ہزار روپے کا ہے مگر اس کی قولیٹی میں اور اس کی قولیٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کی لائس نئے سے زیادہ ہے جی ہاں وہ نئی وائننگ جل جاتی تو آپ کا کمپریسر خراب ہو جاتا ہے یہ اور کوئی بھی انیس بیسے تو کرایب ہمارے متھے مار سکتے آپ آنے جانے گا اچھا یہ مارکیٹ ایشیے کی سب میں پرانی مارکیٹ ہے اچھا جی صحیح ہے اور دوسرا مسئلہ یہاں پر آپ کو کمپریسر سستے سے سستا ملے گا اسلام علیکم جی ائر پاکستان کے ساتھ آپ کا مذبان احسان حمید آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج میں موجود ہوں پاکستان کی کمپریسر مارکیٹ میں یعنی کہ پاکستان کی سب سے بڑی کمپریسر مارکیٹ کراچی کی کمپریسر مارکیٹ میں موجود ہوں آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ناظرین امپورٹڈ کمپریسر جو مختلف ممالک سے پاکستان میں آ چکے ہیں اول تو آپ جو کمپریسر خرید رہے ہوتے ہیں وہ چائنہ کے ہیں لیکن یہ جتنے کمپریسر ہیں یہ سارے کوئی سنگاپور کا ہے کوئی جپان کا ہے کوئی جرمنی میڈ ہے تو بلکل یہ فریش اور زبردست کنڈیشن میں کمپریسر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بہت ٹائم سے مجھے فرمائش کی جا رہی تھے گھروں کے فریجز کے عام طور پر بہت زیادہ جل جاتے ہیں لیکن اس کو رپیر کیسے کروائیں پھر نیا کہاں سے لیں اچھی قیمت میں اس کی آپ کو مارکٹ نہیں مل رہی تھی تو مجھے یہ مارکٹ ملیا میں نے سوچا اس کو ایکسپلور کروں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں کتنی بڑی مارکٹ ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اس سارے سیٹ اپ کو دیکھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ کس طرح بنتے ہیں آپ میرے ساتھ رہے ہیں اس سے پہلے آپ جس بھی پلیٹ فارم بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کو فالو کر لیں تاکہ ہم لوگ کسی اچھی مارکٹ میں گھسیں اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس ویڈیو کی انجھوائے کریں تو جی جناب جیسے آپ کا انٹرو کروا چکا ہے میرے ساتھ یہاں کے آنر موجود ہے ساجد بھائی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ کسیتے ہیں کہ سر اس مارکٹ کی کیا طریقہ کیوں مارکٹ ایسان بھائی آپ کے مہرمانی آپ اسی دور سے چل کر آئیں صحیح ہے اور یہ مارکٹ کے خصوصیات یہ ہے کہ یہ مارکٹ ایشیا کی سب میں پرانی مارکٹ ہے اچھا جی صحیح ہے اور دوسرا مسئلہ یہاں پر آپ کو کمپریسر سستے سے سستا ملے گا اچھا کم از کم آدھے سے بھی کم میں اچھا جی ہاں یہی اب ڈین فوس کا کمپریسر رکھ لیں آپ یہ کمپریسر ٹھیک ہے یہ کمپریسر ہے جی جی یہ کمپریسر ہے اس ساڑھے پانچ ہزار روپے کا یہ اٹھا آگے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اچھا یہ کبھی وزنی ہے جی ہاں تین کے جس کا ویٹ ہوتا ہے اچھا جی صحیح ہے اچھا جی یہ کمپریسر کے ہیں پرائس آپ کے ساڑھے پانچ ہزار روپے کے ہمارے پاس پرائس ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے اور یہ نیا کمپریسر ہے تیس ہزار پانچہ روپے کا انپورٹ کرنا پڑے گا اچھا جی اور اگر یہ بیسکلی آپ چائنہ کا لیں گے تو یہ سمسنگیں تیرہ ہزار روپے کا اچھا جی صحیح ہے ٹوٹلی کمپنی جو لگاری ہوتی چائنہ کے لگاری ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو انپورٹڈ آپ کو بہر سے مانگوانا پڑے گا اس کے پرائس بیسکلی آپ کو پڑے گا تیس ہزار روپے کا اچھا جی یہ ہے پیل کمپنی کا پیل کمپنی کے اندر جو یہی سیم تو سیم آتا ہے وہ ہوتا ہے چائنہ کا بیسکلی اچھا جی یہ میڈ بائی جرمنی اوریجنل کمپریسر ٹھیک ہے یہ آپ کو صرف ساڑھے پانچ ہزار روپے کمپڑے گا اور اگر آپ اپنا پرانا والا دیں گے یہ پڑی آئے گا آپ کو تین ہزار روپے گا جینین کمپریسر مجھ لے کہ آپ کو کی پرائس میں مل رہا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اب بھی آپ خود اس سے کمپیر کریں ٹیس ہزار کی چیز آپ کو ساڑھے پانچ ہزار روپے میں مل لی ہے ٹھیک ہے یہ کئی گناہ آپ کو کم مل لائے ایسا ہی ہے تین چار گناہ کم مل مل لائے صحیح ہے اچھا جی اور دوسرا کمپریسر کے لاتے ڈالنز کا نیشل انڈا ٹھیک ہے صحیح ہے یہ جو کمپریسر ہے ادھر ہی دکھا دے یہ ہے نیشل انڈا یہ آپ کو پڑے گا پانچ ہزار روپے کا اچھا جی صحیح ہے اور وہ پرانا والا دے کر یہ آپ کو پڑے جائے گا پچیس سو روپے کا یہ صرف پچیس سو روپے کا اور نیا کتنے کا نیا ہے یہ بارہ ہزار روپے کا چائنا کا ہے ویسے بائیس ہزار روپے کا سنگاپور کا سنگاپور کا ناظرین یہ دیکھیں سنگاپور کا اوریجنل کمپریسر آپ کو صرف پچیس سو روپے میں مل رہا ہے اگر آپ پرانا ان کو دیکھے جاتے ہیں تو اچھا جی تو اس میں صرف کیا قوالیٹیز ہوتی کہ لوگ اپنے کمپریسر کو ریس نہیں دیتے اچھا جی صحیح ایک لازم بات ہے کہ کمپریسر کو بھی ریس چاہیی ہوتا ہے تو آپ ٹوئنٹی فور آورز میں دو تین گھنٹے کی نہیں بند کر دیں آف کر دیں ایک ریلیکس ہو جائے گا فریج بند ہی نہیں کرتے جو وہاں کنٹینو چلتے رہتا ہے تو اس وجہ سے خراب ہوتا ہے پھر پلس ہمارے والٹیج اب ڈاؤن ہوتے ٹھیک ہے اچھا اس میں اور نئے میں فرق کتنا ہوتا ہے لائف کا اگر بات کرتے ہیں یا قوالیٹی کا بات کرتے ہیں کیا فرق ہے بیسکلی اس کی لائف نئے سے زیادہ ہوتی ہے اچھا جی مسئلہ یہ ہے کہ صرف جو ہوتا ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے مکینک کے اوپر ٹھیک ہے اگر مکینک آپ کا ٹیکنیشن اچھا ہے سسٹم کو آپ کو فلیش فلیش کرے گا تو اس کی لائف نئے سے زیادہ ہے اچھا جی ہاں یہ مجھے کتنا سستہ ملتا ہے مارکیڈنگ نسبت یہ آپ کو ان سے ہے چیپ پرائس میں مل رہا ہے اچھا یہ بیسکلی آپ کو پرانا والا آپ کا سکرپ دے کر یہ آپ کو پچیس سو روپے کمپریسر ملے جینین کمپریسر جیپان کا جیپان کا اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اس کی کپیسٹیو گرہ کیا ہوتی ہے اور یہ کس کس کمپری میں آپ ڈیل کر رہے ہیں بھائی یہ آپ کو پہل میں بھی مل جائے گا کمپریسر دولنس کا بھی مل جائے گا ہائر کا بھی مل جائے گا ہر کمپنی کا مل جائے جتنے بھی برانڈ کے فریج ہے نا پاکستان میں ان تمام برانڈوں کا کمپریسر مل جائے گا یہاں تک کہ فریج کے بھی ملیں گے اور ایسی کے بھی ملیں گے اچھا یہ رپیرڈ ہیں یا فریش ہیں نہیں نہیں یہ اوریجنل پیسیں سارے جینین پیسیں ٹھیک ہے رپیر والے اوپر اوپڑے میں اچھا ٹھیک ہے یہاں وہ رپیر شدہ ہے اگر یہ آپ دکھا دیں جی کیمرہمین اچھا اگر اس کی لائف کی بات کرتا ہوں کم سے کم اگر کتنے سال یہ چل جاتا اگر میں لائف کی بات کرتا ہوں اس کی لائف کم از کم اگر ٹیکنیشن آپ کا اچھا ہے تو اس کی لائف کم از کم سات آٹھ نو سال ہے اس کی لائف ہے ٹھیک ہے تو یہ گیس اس میں کون سے ڈلتی ہے گیس 134 ڈلتی ہے اب لوگ ڈالتے ہیں چائنا کی گیس لازمی باتے لائف اس کے اجاز سے کم ہو جاتی ہے اوریجنل گیس آتی ہے یو ایس سے ہنی ویل ٹھیک ہے وہ ڈالیں تو اس کی لائف بھی بڑھے گی سسٹم کو اچھی طریقے سے سلیش کریں انشاءاللت آئچہ کم از کم 10-12 سال کہیں نہیں گئے اچھا اور مجھے اس میں کون ساتھ دکھائیں گے اور یہ کمپریسر ہے ڈینفوس کا سائے یہ آپ کو پڑے گا پرانا ڈالا دیکر 3000 روپے کا 3000 روپے کا سر بتائیے یہ ہائر کی روٹریہ ہیں سائے یہ اپنا لگی وی آتی یہ ہائر کی روٹریہ آٹی کی سائے یہ کینوٹ کی روٹریہ ہیں یہ کتنا کی تین کی ہے آپ کو پرانی والی دے کر جو پرانا خراب ہوگا پرانی ابدا پڑے گی سارے چار ہزار ساڑھے چارزار گھر ویسے لیتا ہوں تو ویسے لیں گے تو یہ آپ کو پڑھیں گے ساڑھے آٹھ ہزار روپے کی اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رپیر نہیں چاہیے ہمیں بلکل وہ چاہیے جو جنون حالت میں یہ بیسیکری رپیر ہوتی نہیں ہے اچھا یہ اوریجنل حالت میں ہے اچھا یہ چائنا کا لیں گے تو آپ کو بارہ ہزار تیرہ ہزار روپے کا کم تیسن ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی اچھا جی اس کی کم از کم آپ کو ایک ہفتے کی لوڈ گارنٹی ہوتی ہے اچھا جی ہاں الیکٹونک چیز کو اسی بھی لیتے ہیں جلنے کی تو کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہوتی مگر لوڈ گارنٹی ہوتی پرانے کی یہ آپ کو سمجھ لیں کہ آدھے سے بھی آدھے کم کیمت میں پڑھ پڑھ رہا ہے اور پلس یہ آپ کو کتنے کم پرائز میں پڑھ رہا ہے صرف تین ہزار روپے پرانے دے کر یہ پرانے دے کر صرف تین ہزار پہ میں پڑھ رہا ہے اچھا جی یہ سارا جنونہ کھلا جرمنی ہے اچھا میڈ بائی جرمنی یہ کھلا چھلا تو نہیں نہیں اوریجنل پیس ہے اور یہ ہوتا ہے نیشنل گانڈا ڈالنز کا اپنا ہے اچھا جی صحیح یہ کمپریسر آپ کو پرانے اچھا جیسے اپنی جاپانی گاڑیاں آتی ہیں صحیح وہاں پر تین سال سے اچھا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ لازمی بات ہے اگر وہ استعمال کریں گے تو اس کی ڈیوٹی شیوٹی پھرنے میں اتنے کی نئی گاڑی ان کو مل جائے گی تو وہ گاڑیں پاکستان آجاتی ہیں اور وہ پھر آپ کے سامنے نئی میں چلی ہوتی ہیں اچھا جیسے مجھے بتائیے یہ بھی یہ آپ کو روٹری ہے یہ ہائر کی روٹری ہے یہ بتائیے آپ نے یہ کتنے کی پڑھ رہی ہے یہ آپ کو پڑھے گی بینہ اس کے پڑھے گے ساڑھے آٹھ ہزار پی کی صحیح ہے اور پرانی والی دیں گے وہ آپ کو پڑھے گے ساڑھے چار ہزار پی چار ہزار اچھا مجھے اس کی بتاتے ہیں یہ یہ سارے ایکی دیل ٹن کی روٹی ہیں یہ سارے ایک ہی پرائز میں ہے یہ ہائر کی بھی ملے گی اس میں ایل جی کی بھی ملے گی میٹسو بیشی کی بھی ملے گی اور کین وڈ کی بھی ملے گی اچھا جیسے مجھے بتائیں کہ یہ بنتے کیسے ہیں یہ یہ بنتے ایسے ہیں دیکھیں یہ ہوتا ہے اس ٹیٹر اور یہ بیچ میں لگا ہوتا ہے پمپ اس کا اچھا یہ کھلاوہ پیس ہے ٹھیک ہے یہ اس کا لازمت اس کی وائنڈنگ ہو گئی ٹھیک ہے یہ پورا سسٹم ہوتا ہے اس میں ڈاغ میں پھٹ ہوتا ہے اچھا جی صحیح یہ راؤنڈ آباؤٹ کر کے پریشر یہاں سے لگا لتا ہے اور انہی دو پائپوں سے سک کر لیتا ہے اچھا جی ہاں یہ بات یہ سمجھے آپ کو جینین بھی مل جاتے ہیں یہ ریپیئر کروانے چاہے ریپیئر بھی ہو جاتے ہیں اچھا جی ہاں اس کا صریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ سٹیٹر جینین اپنی وائنڈنگ اور اندر سے کٹنے کے بعد بھی سیڈ جینین ہی دیتا ہے کیونکہ دوسری چیزیں ایکچینج کر کے لگا دی جاتی ہے چیز وائنڈ نہیں ہوتی کوئی چیز تو یہ کیا چیز ہے یہ پمپ کلاتا ہے اس کا جو پریشر دیتا ہے اچھا یہ وائنڈنگ جو کرتی ہے اس کو مدد کرتی ہے گھومانے میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پمپ جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پمپ کر رہا ہے اچھا جی تو سر یہ مطلب پروپر آج جو ہم لوگ نے دیکھے وہ سارے وہ جینین تھے وہ جینین ہے یہ سارے ریپیئرنگ اس طریقے سے ہوتی ہے آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ کمپیسر کی کنڈیشن اندر سے ہوتی کیا ہے یہ دیکھیں یہ ریپیئر بل ہے اس طریقے سے ریپیئر ہوتے ہیں کھلتے ہیں وائنڈنگ دوسرے میں کنڈ ہوتی ہیں جینین وائنڈنگ سر جی مجھے یہ اپتہ ہے کہ کمپریسر جلتا کیوں ہے سر یہ جلتا اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ وائنڈنگ ہوتی ہے اچھا یہ دیکھا یہ جی پاس آگے اچھا جی ساہیے یہ وائنڈنگ ہوتی ہے ساہیے جو ہمارے والٹیج اپ ڈاؤن ہوتے نا تو اس کی وجہ سے یہ وائنڈنگ جل جاتی ہے جس کی وجہ سے کمپریسر ہو جائے خراب یہ سی بھی ہمارے گھر میں اگر یہ والٹیج اپ ڈاؤن کا سسٹم ہو تو ہم فوراں جا کر فاست سرویس میں سریچ کو آف کرنا چاہیے صحیح آف کرنے کے بعد کم از کم اس کو آدھے گھنٹ کا ریز دیں پھر اس کے بعد آن کریں والٹیج اگر پروپر ہو جائے وہ نہیں وائنڈنگ جل جاتی تو آپ کا کمپریسر خراب ہو جاتی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کسی بھی شہر میں چاہیے کمپریسر آپ بے جائیں گے ہاں ہر شہر میں مل جائے گا آپ کو کمپریسر ہمارا ایکاؤنڈ نمبر ہوتا ہے اس میں پیسے ٹرانسور کر رہا ہے یہاں اسے ڈیلیوری دے دیتے ہیں صحیح ایڈوانس پیمنٹ ہے یا پہلے پیسے لیتے ہیں یہ پہلے پیسے لیتے ہیں صحیح آپ ہمارے ایکاؤنڈ میں ٹرانسور کروا دیں آپ کو جیسی کنڈیشن ہم بتائیں گے اسی کنڈیشن میں آپ کو مال ملے گا اس سے بیٹری ملے گا صحیح ہے اور کوئی بھی انیس بیسے تو کرایا ہمارے متھے مار سکتے ہیں آپ آنے جانے پر صحیح کر رہے ہیں آج کل جو پراپر والٹیج آ رہے ہیں صحیح ہے ہر جگہ بیسیکلی دیکھا جائے تو والٹیج اب ہی آ رہے ہیں صحیح ہے کیونکہ لازمی بات ہے لوگ اسٹیپلائزر لگائے ہوتے ہیں اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ سیف ہو اس سے مگر اس سے اور کمپریسر جل جاتا ہے کیونکہ لازمی بات ہے وہ اور متید بڑھا کر دیتا ہے جس کی ورہ سے کمپریسر پر افیکٹ کرتی ہے وائنڈنگ اس کی جل جاتی ہے تو بیسیکلی جہاں جہاں پراپر والٹ آ رہے ہیں تو اسٹیپلائزر وہاں لکال دیا کریں بینہ اسٹیپلائزر کے کمپریسر چلائیں اچھا یہ اپنا ہے اگر کوئی آنا چاہتا ہے اڈریس کیا ہے یہ ہے جٹ لائن کمپریسر مارکز سدر کے نیارے پارکنگ پلازہ کے قریب کراچی میں مدارے کائز پیچھے بیک سائٹ کا ڈبل روڈ آ رہا ہے صحیح جو آپ کو سدر لکھا رہا ہے اسی لائن میں بیچ میں راستے میں پڑھتی ہے پارکنگ پلازہ اس کے نیارے دکان کا نام کیا گلیکسی یہ میرا فون نمبر ہے 0335 39 32 507 تو جناب مجھے دیجئے کراچی سے اچازت دیکھتے رہے ویڈیوز انشاءاللہ کچھ نیا بنائیں گے کچھ یونیک کریں گے کچھ ڈیفرنٹ کریں گے جڑے رہے پاکستان کے ساتھ اللہ نگے پاڑ